بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ایولوشن کے حوالے سے جو ٹاپکس پی ایم سی اس لیبس میں آپ کو کور کرنے کے لیے ایڈوائز کیے گئے ہیں اس میں کونسپٹ آف ایولوشن اور جب آپ کونسپٹ آف ایولوشن ڈسکس کرتے ہیں تو ساتھ آپ کو سپیشل کرییشن کا آئیڈیا بھی ہونا چاہیے اس وجہ سے ان دونوں کو ہم یہاں پہ کور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ایولوشن کے دو میجر میکنزمز ہیں انہیریٹنس آف ایکوائیڈ کریکٹر سٹکس جسے لیمارکزم بھی کہا ج جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھیوری آف ایولوشن بائی نیچرل سیلیکشن جو کہ ڈاروین نے پروپوس کی تھی ڈاروین ازم ٹھیک ہے تو ڈاروین کے تھیوری کو بھی ہم نے کور کرنا ہے اور نیو ڈاروین ازم اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس آف ایولوشن تو یہ ٹاپکس میجر ٹاپکس ہیں ایولوشن کے چپٹر کے جن کو آپ کو کور کرنا ہے تو ہمارے اس لیکچر کے جو لرننگ اوبجیکٹف ہیں جس ترتیب سے ہم اس کو کور کریں گے تو تو کنسپٹ آف ایولوشن سب سے پہلے اس کے بعد پھر آپ کو ایولوشن کے کنسپٹ میں ہی اوریجن آف لائف اور اوریجن آف یو کریورٹس فرم دے پرو کریورٹس ہی آئیڈیا بھی اسی کے اندر آپ کو پروائیڈ کریں گے اس کے بعد پھر نیو ڈاروین ازم اور نیو ڈاروین ازم میں ایویڈنس آف ایولوشن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہارڈی وینبرگ بیریم یا ہارڈی وینبرگ پرنسپل بھی کور کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ایویڈنس آف ایولوشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایولوشن کا بنیادی کنسپٹ ہے کیا تو ایولوشن اور سپیشل کرییشن ایچولی دیس ٹو کنسپٹس آر ریلیٹڈ ٹو اوریجن آف سپیشیز ارث کے اوپر لیونگ سپیشیز کیسے اوریجنیٹ ہوتی ہیں اس کے حالے سے بیالوجی کے اندر آپ کو دو سکول آف تھوٹس نظر آئیں گے ان میں سے ایک گروپ کو کہا جاتا ہے کرییشنسٹ جو کہ سپیشل کرییشن پر بلیو رکھتے ہیں اور دوسرے گروپ کو کہا جاتا ہے ایولوشنسٹ جو ایولوشن کے آئیڈیے کو بلیو رکھتے ہیں دونوں بالکل opposite کونسپٹس ہیں according to special creation every species is specially اور specifically created جبکہ ایولوشن کا آئیڈیا یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ every species is originated from the already existing species یعنی ہر ایک species کو specially nature نے create کیا یا اللہ is the ultimate creator تو اللہ نے create کیا ہے دوسرے لفظوں میں جبکہ ایولوشنسٹ کا یہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ کوئی creator موجود نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے including me کہ خدا نخواستہ کوئی سا creator موجود ہی نہیں ہے اور یہ ساری species بس ایک دوسرے سے خود پر خود ہی بنتی چلی آ رہی ہیں بشک species ایک دوسرے سے arise ہو سکتی ہوں گی ٹھیک ہے جو creator اس کے لیے یہ چیز بھی ممکن ہے کہ وہ ایک species سے باقی species کو originate کروائیں اور اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہر species کو specially create کریں تو وہ جو ultimate creator ہیں وہ تو ہر چیز پر قادر ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے دونوں چیزیں possible ہیں بارال یہ just theories ہیں ان میں سے کوئی بھی حتمی رائے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ special creation ہی correct idea یا evolution ہی correct idea بارال یہ دونوں ideas exist کرتے ہیں اور دونوں کی اپنے کچھ evidences ہیں special creation کے مطابق no relation of one species with another species کوئی ایسا relationship نہیں ہے آپس میں similarities کا ہونا وہ اتفاق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے کوئی relationship نہیں ہے but evolutionist کا یہ خیال ہے کہ different species have relationship اور ان relationships کو کہتے ہیں philetic lineages اور ان relationships کی جو بنیاد ہے وہ یہ similarities ہی point out کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو organisms کے درمین similarities ہیں تو یہ similarities اسی وجہ سے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے arise ہوئی ہیں جبکہ creationist اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ similarities کا موجود ہونا یہ creator کے لیے بلکل ممکن ہے کہ وہ مختلف species کو specially create کریں اور ان کے درمین similarities رکھ دیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں بلکل بہت زیادہ differences موجود ہوں تو اس طرح سے creationist یا evolutionist کے against اپنی ideas propose کرتے رہتے ہیں unfortunately ہمارے پاس جو scientific evidences زیادہ collect ہوئے ہیں وہ evolution کے point of view سے ہیں لیکن as far as human origin is concern تو اس میں زیادہ تر جو religious relation رکھنے والے لوگ ہیں جن کا تعلق religion کے ساتھ زیادہ close ہیں اور جس میں بہت سارے جو مسلم followers ہیں اور اس کے ساتھ ایون دوسرے مذاہب کے بھی بہت سارے followers وہ human origin کے حوالے سے special creation پر believe رکھتے ہیں کہ human is specially created species اور being a muslim ہمارا concept بھی یہی ہے کہ human کے origin کے مطالع قرآن پاک کے اندر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ارشادات ہیں تو اس سے ہمیں یہ یقین ہے کہ human ایک specially created species ہے باقی جتنی بھی species ارش کے اوپر arise ہوئی ہیں تو ان کے مطالع یا تو قرآن پاک سے ہم نے صحیح طرح سے ہدایت نہیں لی ہمیں صحیح اس سے conclusion drive نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے مارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے تو جو scientific data available ہوگا تو اس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ باقی species وہ ہو سکتا ہے evolutionary product ہو لیکن کم از کم human ایک evolutionary product نہیں ہے science میں جتنی بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں science جتنے facts کو بیان کرتی ہے تو ان میں سے کوئی بھی ایسا fact نہیں ہے کہ جو کہ قرآن کے ساتھ contradictory ہو یہ ہو سکتا ہے کہ science نے کوئی بات کہی ہو لیکن بعد میں وہ قرآن پاک سے match نہیں کری لیکن بعد میں پھر science نے خود اپنے آپ کو correct کیا اور پھر جو قرآن پاک میں مختلف nature کے مختلف جو ہمیں indications ملتی ہیں تو science نے پھر اس چیز کو proof کیا کہ یہ بات درست ہے ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں جو قرآن ایمان ہے کہ یہ proof ہو جائیں گی ٹھیک تو ہم human کے origin کے حوالے سے یہ idea رکھیں گے کہ human is special creation جب کہ باقی جتنی species ہیں they may be evolutionary product evolution کے حوالے سے جب ہم بات کرتے نا تو evolution کا چونکہ ہم نے چیپٹر کے اندر آگے فردر ہم نے evolution کے حوالے سے بات کرنی ہے تو evolution کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں evolution کا idea یہ ہے کہ life کے اوپر جو سب سے پہلا living being arise سب ہوا تھا وہ spontaneously arise ہو گیا تھا first living being وہ spontaneously arise ہو گیا تھا first living being وہ spontaneously arise ہو گیا تھا یعنی اس میں بھی یہ evolution اس بات کی اوپر مصر ہیں کہ کوئی creator نہیں تھا first living being وہ spontaneously خود با خود وہ arise ہو گیا تھا spontaneously کیسے spontaneously arise ہو گیا تھا تو spontaneous origin کا یہ idea کہ لاتا ہے vent hypothesis اس کو کہتے ہیں vent hypothesis vent hypothesis یہ بیان کرتا ہے کہ first living being کا origin water کے اندر ہوا ہے origin of life may have begun deep in the ocean in underwater hot springs جو underwater hot springs ہیں they are called hydrothermal vents تو ان hydrothermal vents میں the first living being has been created spontaneously according to evolutionist میں یہ point آپ کو explain کر رہا ہوں اس کے حوالے سے وہ اس کی justification یہ دیتے ہیں کہ اس وقت جو ارث کی conditions تھی وہ اس چیز کو favor کرتی تھی کہ spontaneous origin ہو جائے مثلا وہ earth کی conditions کیا تھی جیسے earth کا جو early atmosphere تھا وہ reduced atmosphere تھا reduced atmosphere is کے ساتھ ساتھ بہت high temperature تھا ارث کا بہت high temperature یعنی تقریبا کوئی 120 degree centigrade کے آس پاس بہت high temperature جس پر جو آج کل کی life survive can ممکن نہیں لیکن اس وقت یہ earth بہت زیادہ hot تھی ایک اندازے کے مطابق earth کا وجود اس کائنات میں تقریبا کوئی 5 billion years ago اور اس وقت جب یہ earth establish ہوئی تو یہ بہت زیادہ hot تھی تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہوتے وے کافی ٹائم لگا اور first living being کے بارے میں یہ belief کیا جاتا ہے کہ وہ تقریبا کوئی 3.5 billion years ago وجود میں آیا ہوگا اور اس وقت جب وہ وجود میں آیا ہے اس کا origin ہوا ہے دی پوشن کے اندر underwater hot springs میں جن کو hydrothermal vents کہا جاتے ہیں اور اس idea کو vent hypothesis کہتے تو اس کے فیور کر رہی تھی اس کو مثلا reduced atmosphere تھا high temperature بہت زیادہ electric discharges تھے اردھ کے اوپر electric discharges اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اوزون چونکہ بلکل نہیں تھی تو ultra violet radiation کا exposure تھا uv exposure so یہ وہ اردھ کی early conditions ہیں جن کے بارے میں یہ assume کیا جاتا ہے سائنٹس نے experimentally ان conditions کو lab کے اندر collect کیا یہ تمام conditions lab میں ایک limited environment کے اندر ان تمام conditions کو establish کیا اور انہوں دیکھا کہ کیا واقعی یہ conditions favor کرتی ہیں spontaneous origin کو تو ان conditions کے تحت یہ observe کیا گیا کہ کچھ chemical reactions perform ہونا شروع جاتے اندر these conditions as a result of those chemical reactions some inorganic compounds combine together to make simple organic compounds and from those simple organic compounds some complex organic compounds may also be produced under the influence of these conditions لیکن کسی lab experiment میں یہ baat established nahi hohi کہ under these conditions those organic compounds combine together in such bacteria جن کو آج کل archaea کہا جاتا ہیں that tolerate the temperature up to 120 degrees centigrade اور ان کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ they have undergone less evolutionary change than any other group of species of species کیونکہ باقی species کے مطالق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کافی evolutionary changes آتی چلی گئی ہیں but یہ group of organisms still exist کرتا اور اس کے اندر بہت کم evolutionary change آیا ہے اور یہ جو 120 degree centigrade تک تک کی temperature کو tolerate کرنے کی صلاحیح تک ہے تو یہ اس بات کا evidence ہے کہ یہ first living being ہوگا اور ان کے fossil record بھی اس چیز کو support کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اب تک دریافت ہونے والے fossils میں سے جو oldest fossil ملا ہے وہ انہی organisms کا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک idea establish ہوا کہ جو first living being ہوگا وہ اس spontaneously arise ہوا ہے underwater hot springs کے اندر under the influence of these conditions ٹھیک ہے تو جب یہ اس طرح سے first living being according to evolution یہ arise ہوا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مزید spontaneous origin کا سلسلہ منقطع ہو گیا وہ کیوں کہ earth کی conditions جیسے جیسے change ہوتی گئیں اور یہ جو آپ early conditions بتائیں earth کی یہ جب modify ہوئیں تو ان modified conditions میں وہ spontaneous origin possible نہیں رہی لہذا اس کے بعد جو یہ group of organism originate ہوا اس کی population بڑھتی گئی اور اسی population میں سے چند individuals separate ہوئے تو وہ ایک نئی species بن گئے ان سے مزید کچھ individual separate ہوئے تو ایک الگ species بن گئے یوں پھر ایک سے دوسری دوسری سے تیسری species بنتی چلے گی اور یہ پوری بائر دستی وجود میں آئی ہے تو یعنی اس کے بعد پھر یہ اس طرح سے idea develop کیا جاتا ہے یہ جو first living being ہے اس کے مطالق یہ assume کیا جاتا ہے کہ یہ heterotrophs تھے اور ابھی بھی ہیں یہ heterotrophs ہیں اور heterotrophs ان کے بعد originate ہوئے لہٰذا heterotrophs سے life heterotrophs کی طرف turn ہوئی یہ ایک evolutionary trend ہے آپ نے یہاں پہ اس discussion کے دوران جتنے evolutionary trends originate ہوں گے ان کو آپ nے grip کرنے بعض ایم سی کیوز میں یہ بات پچھ آتی کہ which of the falling is correct evolutionary trend تو یاد رکھئے کہ جو first living being تھا وہ heterotrophs assume کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی surrounding میں جو nutrients خود بخود rise ہو رہے تھے organic nutrients تو ان organic nutrients کو یہ heterotrophs absorb کرتے تھے ان organic nutrients کو digest کرتے تھے باہر اور باہر digest کر کے ان کو absorb کر لیتے ہیں یعنی they were actually absorptive in nature اور اس کے بعد پھر absorptive heterotrophs سے ingestive heterotrophs ہیں وہ بعد میں originate ہوئے تو یہ بھی ایک evolutionary trend بنے گا یہ یہ ہم آگے ان کو enlist کرتے جائیں absorptive heterotrophs to ingestive heterotrophs صحیح جو ان کی surrounding میں جتنے بھی organic nutrients ہیں وہ gradually جب ختم ہونا شروع ہو ہے سو اس طرح سے some arotrophic organisms have developed on the earth یہ سب ایسے fossil record observe کرتے وے stories بنائے گئی ہیں ان fossil record کو conclude کیا گیا کہ اچھا یہ فاصل اتنا پران ہے تو اچھا اس دور کی جو organism life جب arise ہوئی کیونکہ جب ان کی surrounding میں nutrients ڈپلیٹ ہونا شروع ہوئے تو پھر organisms کے اندر ایک نیا mode rise ہوا دیکھو evolution کا ایک idea یہ ہے کہ evolution کے تحت جو نئی species arise ہوتی ہیں وہ اپنی پہلے والی species کے مقابلے میں تھوڑی complex ہوتی ہیں اور وہ environmental need کے ساتھ compatible ہوتی ہیں environmental need کو fulfill کر رہی ہوتی ہیں مثال کی طور جیسے environment میں change آ رہا ہوتا ہے تو اس کے نئی نئی species کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جو environment کے ساتھ compatible نہیں ہوں گی وہ extinct ہوتی جائیں گی جیسے یہ dinosaurs جو extinct ہو گئی ہیں وہ environment کے ساتھ less compatible تھی تو extinct ہو گئی تو ہمیشہ جو new species rise ہوتی ہے وہ اصل میں اپنے environment کے ساتھ زیادہ compatible ہوتی ہے تو یہی وجہ تھی کہ جب وہ heterotrophs بڑھنا شروع ہو ہے اور environmental nutrients deplete ہو کو adopt کریں یعنی وہ خود organic nutrients لیں اور organic nutrients اس سے بنائیں بجائے اس کے organic nutrients کے surrounding میں موجود ہوں اور ان پہ ریلائے کریں کیونکہ organic nutrients کی جو spontaneous region ہے اس کا سلسلہ گریجوری کم ہو گیا تھا کیونکہ ارث کی جو original conditions تھی جیسے آپ کو میں نے پوائنٹ اوٹ کیا یہ رفتہ رفتہ چینج ہو رہی تھی تو اب یہ جو اس کے بعد کی organisms تھے ان organisms میں autotrophic mode آئیز ہوا autotrophic mode میں بھی آپ نے دو طرح کی modes پڑھے ہوں گے ایک ہوتے chemo synthetic artotrophs اور photosynthetic artotrophs تو یہ chemo synthetic artotrophs ہیں یہ earlier early artotrophs وہ chemo synthetic artotrophs تھے اور chemo synthetic artotrophs کیا کرتے ہیں وہ inorganic nutrients کو oxidize کرتے ہیں اور oxidize کر کے ان سے organic nutrients کو drive کرتے ہیں organic nutrients بنانی کیونکہ اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے ان کے پاس جو source of energy وہ inorganic nutrients ہیں inorganic nutrients کو oxidize کر کے ان سے پھر energy کہ chemo synthetic artotrophs they are primitive than photosynthetic artotrophs تو یہ بھی ایک evolutionary trend بن جائے گا اس کے بعد اب یہ جب photosynthesis شروع ہوا photosynthesis probably freed the living organisms from a dwindling supply of the nutrient مطلب اس بات کہ جو nutrients کی کمی ہو رہی تھی environment کے اندر آئیس سے nutrient ڈپلیڈ کرتے جا رہے تھے dwindling supply کا مطلب ہے nutrient کم ہوتے جا رہے تھے تو اس dwindling supply of nutrients سے organisms کو ازاد کر دیا اس photosynthetic activity نے کیونکہ photosynthesis کے آرائز ہونے سے یہ autotrophic جو موڈ تھا وہ زیادہ flourish ہو گیا اور یہ inorganic nutrients کو utilize کر کے اور sun کی energy کو utilize کرتے ہوئے انہوں نے اپنے organic nutrients بنانا شروع کیا کیمو سنتھائٹک سے photosynthetic کی طرف turning کیوں ہوئی کیونکہ دیکھو کیمو سنتھائٹک organisms کو بھی اپنی surrounding میں موجود inorganic nutrients کو utilize کرنا پڑتا تھا اور gradually وہ بھی جب ڈپلیٹ ہو رہے تھے تو ایسی صورت میں sun جو کہ ایک نہ ختم ہونے والا source of energy ہے تو اس کے اوپر یہ organisms نے rely کرنا شروع کیا اچھا یہ ان میں organisms کی اپنی کوئی مرضی نہیں یہ سب کچھ بائی chance ہو رہا ہوتا ہے ابھی ہم mechanism کی طرف جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے ابھی تو صرف بتا رہے نا کہ ایسے ایسے change آتا چلا گیا لیکن اس کا mechanism کیا ہے تو وہ mechanism جن لوگوں نے بیان کیا ہے ہم اس mechanism کو بھی explain کریں گے کہ اکار ڈو evolution یہ changes آئی کیسے ٹھیک ہے بہرحال یہ پہلے changes کو ہم ذرا analyst کر لیں تو photosynthetic organisms جب arise ہوئے تو ان photosynthetic organisms میں first photosynthetic organism probably used the hydrogen sulfide as a source of hydrogen for reducing the carbon dioxide sugar یعنی یہ H2S user type کے photosynthetic autotrots تھے directly H2O user type کے photosynthetic autotrots تھے وہ rise نہیں ہوئے تھے پہلے تو وہ H2S use کرتے تھے لیکن جب ایسا H2S بھی hydrogen sulfide بھی ان کے environment میں deplete ہونا شروع کم ہونا شروع تو ایسی صورت میں ایک اور alternative کے طرف ان کی turning ہوئی اور وہ تھا water یعنی water served this same purpose یعنی hydrogen source کے طور پر carbon dioxide کی reduction کے لیے reducing agent کے طور پر water کو استعمال کیا جانے لگا water served the same purpose and oxygen liberated by the photosynthetic reactions begin to accumulate in the atmosphere this is very important turning point in the history of the earth کیونکہ جب یہ photosynthetic organisms کا origin ہوا تو ان photosynthetic organisms especially یہ جو water user type کے photosynthetic organism تھے ان کے water کو استعمال کرنے کی وجہ سے oxygen liberate ہونے شروعی پہلے میں نے آپ بتایا تھا کہ atmosphere reduced earth کا اس میں oxygen free form میں موجود نہیں تھی لیکن اب یہ جب water کو use کیا انہوں نے photosynthesis میں اور اس سے oxygen کو liberate کیا تو اس طرح سے earth کے اس ریڈیوز اٹموسفیر میں great change ڈیولپ ہوا ٹھیک اس سے کیا ہوا کہ آج سے اس اٹموسفیر جب اکیوملیٹ ہوئی تو oxygen اکیوملیٹ ہونے سے ozone in the upper atmosphere begin to filter ultra violet radiations from the sun in this way the reducing atmosphere slowly become oxidizing atmosphere پہلے والا reduced atmosphere oxidize ہو گیا اور اس سے ozone establish ہوئی جس سے ultra violet radiation exposure بھی بند ہو گیا تو جو earth کی original conditions آپ کو پہلے بتائی تھی جن conditions کے بارے میں یہ assume کیا جاتا ہے کہ وہ spontaneous origin کو favor کرتی تھی وہ بالکل change ہو گئی اور اب وہ conditions ہو کہ نہیں رہی تو اس وجہ سے life خود بخود originate نہیں ہو سکتی اب life پہلے سے موجود life سے ہی originate ہو گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ change مسلسل earth کے atmosphere کے اندر آتا گیا کہا جاتا ہے کہ تقریبا کوئی 420 million years ago enough protective ozone has built up to make life on land possible یعنی اتنی ozone آگئی تھی کہ ultra valid radiation exposure بند ہو گیا کیونکہ ultra valid radiation یہ خود life کے لیے threatening ہوتی ہے اور جب کو یوں بہت تیزی سے فلرش ہونے کا موقع ملا یعنی organisms کا reproductive rate بہت زیادہ ہو گیا اور جیسے جیسے organisms کا reproductive rate بڑھتا چلا گیا تو اس کی وجہ سے پھر organisms کے different groups میں environment کے according changes آتی گئیں اور ان سے نئی اور نئی اور نئی سپیشیز تیزی سے diversity بہت تیزی سے رائز ہوئی یعنی ہمیں جو مختلف organisms کے fossil record ملتے ہیں تو ان fossil record میں دیکھا جائے تو اس عرصے کے دوران ہمیں بہت زیادہ biodiversity کا origin ہوتا ہوا نظر آتا ہے according to fossil record اچھا تو اس سے اب دیکھو یہ جو جس طرح سے بھی یہ ہوا سارا the first cells were most likely very simple prokaryotes کیونکہ prokaryotic fossils eukaryotic fossils سے more primitive ہیں primitive ہونے کا مطلب پرانے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگا جاتا ہے کہ جو earlier life forms تھی وہ prokaryotes کی تھی اور بعد میں پھر ان سے eukaryotes rise ہوئے دیکھو evolution میں ایک earlier form سے ایک new form originate ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو earlier form بھی ختم ہو جائے گی earlier form بھی some time exist کرتی ہے اور اس کے اندر بھی modification کے ذریعے مزید اس میں سے کچھ اور species rise ہو جاتی ہیں یہ نہیں کہا جس سکتا ہے کہ جو earlier form ہوں گی وہ بلکل ختم ہو جائیں جیسے کوئی 3.5 billion years ago یہ prokaryotes کا origin accept کیا جاتا ہے یہ جو first living being کا origin تھا وہ یہی origin تھا یعنی hydrothermal vent hypothesis جو آپ کو نے بتایا تو اس vent hypothesis کے مطابق جو first living being ہے وہ تقریبا کچھ اس عرصے کے اندر originate ہوا لیکن eukaryotes اس کے بہت عرصے کے بعد جا کے originate ہو ہیں یعنی تقریبا کوئی 2 billion years صرف prokaryotes کا راج تھا ارث کے اوپر اس کے بعد پھر یہ approximately 1.5 billion years ago the eukaryotic cells might have evolved اب یہ eukaryotic cells کیسے originate ہوئے ان کے بارے میں بھی دو interesting hypothesis ہیں دو interesting theories ہیں ان دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک idea یہاں پر دیکھئے جو اب چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ which one of the falling speculations trying to explain the origin of life form is that it has been originated population on island near the south american coast line called the galipagos in deep ocean underwater hot springs called the hydrothermal vents یا originated on the in breed تو اس میں کیا چیز یہاں پر fit آئے گی یقینا آپ نے یہ discussion دیکھا ہے اس میں آپ easily یہاں پہ select کر سکتے answer and that answer is the sea یعنی جو first living being ہے اس کا origin deep ocean underwater hot spring میں جن کو hydrothermal vents کہا جاتا ہے اور یہ idea کہنا went hypothesis تو ابھی میں نے جو آپ کو یہ different evolutionary trends بتایا تھے ان trends کو آپ نے یا دکھنا ہے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں revise کر لیں میں نے کہا کہ pro kariot سے eukaryots originate ہوئیں تو یہ ایک evolutionary trend ہوگا اگر ہم کہیں que eukaryots سے pro kariot originate ہوئیں تو یہ غلط evolutionary trend ہے اسی طرح سے earlier forms anaerobes تھے بعد میں aerobes originate ہوئیں تو anaerobic to اور aerobic یہ جو sequence ہوگا یہ correct evolutionary trend ہوگا اور اگر کہا جائے کہ aerobic aerobe یہ غلط ہوگا similarly heterotrophs to arterotrophs absorptive heterotrophs to ingestive heterotrophs separatrophs to parasites kemosynthetic arterotrophs to photosynthetic arterotrophs اور یہ جو photosynthetic arterotrophs ہے اس میں h2s users to h2o user آپ نے ان تمام sequences کو یاد رکھنا ہے یہ اس direction میں جو آپ کو sequence بنا کے دی ہمیں اگر اس کو ہم ریورس کریں تو یہ غلط کہلائیں گے ان کے والے سے اکثر mcqs بنتے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ which of the falling sequence shows the correct evolutionary trend among the organisms جیسے eukaryotes to prokaryotes کیا یہ correct ہوگا جی تو دیکھیں یہ eukaryotes to prokaryotes یہ incorrect ہے کیونکہ prokaryotes to eukaryotes جو sequence ہوگا وہ correct sequence ہوگا اس لئے یہ incorrect ہے جب anaerobic organisms to aerobic organism یہ بالکل correct ہے artrotroph to heterotroph again incorrect ہے photosynthetic artrotroph to chemosynthetic یہ incorrect ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی incorrect یہ بھی incorrect یہ بس b option اندر correct sequence given ہے تو اس طرح کی سوالت یہاں سے پوچھے جاتے ہیں evolution of eukaryotes from the prokaryotes جیسے ابھی میں نے آپ بتایا تھا تو اس کے مطالق دو different ideas exist کرتے ہیں one of them is known as membrane invagination hypothesis and the other is known as endosymbiont hypothesis یہ آپ کے سامنے endosymbiont hypothesis show کیا ہو ہے endosymbiont endosymbiont hypothesis یا theory اور دوسرا یہ membrane invagination membrane invagination according to endosymbiont hypothesis کسی earlier prokaryote نے جیسے یہ prokaryote امی بوائیڈ type ییسے large size کا prokaryote اس نے کسی دوسرے aerobic bacterium کو اس طرح سے ingest کیا اپنے اندر اس کو engulf کیا اور engulf کرنے کے بعد اس کو بجائے اس کے کہ وہ ڈیجس کر لیتا اپنا پارڈ بنا لیا اور اس سے کام لینا شروع کر دیا اور آج کل ہم اسی چیز کو mitocondria consider کرتے ہیں پھر اسی طرح سے کسی prokaryote نے کسی دوسرے spirokete type کے bacterium کو انجسٹ کیا لیکن پورا انجسٹ کرنے کے وجہ اس کو پکڑ لیا اور اس طرح سے کسی earlier prokaryote نے کوئی cyanobacteria جو photosynthetic bacteria کی قسم تھی ان کو انجسٹ کیا اور ان کو بجائے digest کرنے کے ان کو اپنے اندر preserve کر لیا اور اس طرح سے یہ ایک eukaryotic cell وجود میں آگیا تو جن prokaryotes نے یہ cyanobacteria type کے bacteria کو انجسٹ کیا ہوگا وہ آٹرو ٹرافک type کے eukaryotes بن گئے یعنی آٹرو ٹرافک eukaryotes کا مطلب ہے کہ آگے چل کر جن سے plants originate ہوئے اور ان میں سے کچھ جو earlier prokaryotes جنہوں نے cyanobacteria کو انجسٹ نہیں کیا تھا تو وہ اس طرح سے heterotrophic type کے eukaryotes بن گئے بارال یہ ایک idea ہے کہ اس طرح سے eukaryotes originate ہوئے ہوں گے جبکہ دوسرا ایک اور اس کے برقس idea یہ ہے کہ کسی earlier prokaryotes انجسٹ کو copy کیا ہوگا اس کی several copies establish ہوئے ہوں گی اور ان copies کی گرد membrane اندر 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 اس طرح membrane bounded structure اندر establish ہو گئے ہوں گے اور یوں eukaryotes الوجود میں آیا ہوگا بارال ظاہر ہے کہ یہ دونوں just ideas ہیں لوگوں نے اپنا view دیا ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور شخص کسی observation کی بنیاد پر کوئی اور idea پیش کر دیکھ اس طرح سے eukaryotes originate ہوئے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم proof تو نہیں کر سکتے کسی experiment کے اندر بارال یہ just ideas ہیں تو اس طرح سے eukaryotes کے اجنگ کے مطالق یہ دو acceptable ideas exist کرتے ہیں بارال eukaryotes چاہے اس mechanism کے تحت arise ہوئے ہوں یا وہ specially created ہوئے ہوں ظاہر special creation بھی تو ایک idea ہے صرف eukaryotes یہ دو ہی mechanisms کے ذریعے تو expect نہیں کیا جاتا ان کا origin special creation تو یہ کہتے ہیں کہ وہ specially created ہوئے تو وہ بھی ایک point اس کو mind میں رکھئے گا صرف یہی دو آپ نے چیزیں یاد نہیں رکھنی کہ origin of eukaryotes کے مطالق تو origin of eukaryotes from pro karyotes اس کے مطالق دو ہی ideas ہیں لیکن origin of eukaryotes صرف پوچھا جائے تو اس میں آپ نے وہ special creation والے idea کو بھی ویٹج دینی ہے وہ origin of species کے بارے میں ایک idea تو ہے اس کو support تو کر رہا ہے اچھا تو ایک بات یہاں پر fossil record میں یہ confirm کرتا ہے کہ earlier eukaryotes جو most primitive eukaryotes ہیں وہ unicellular organism ہیں کیونکہ ہم ہمارے پاس اب تک جو eukaryotic fossil originate ہوئے discover ہوئے وہ unicellular eukaryotes کے fossils ہیں amoeba کی ایک قسم ہے amoeba تو یہ amoeba کی ایک type یہ most primitive eukaryotes consider کیا جاتے ہیں they are supposed to be most primitive eukaryotes amoeba کی ایک قسم ہے so ان کو most primitive eukaryotes سمجھا جاتے ہیں اور یہ یہ والے جو eukaryotes ہیں یہ unicellular ہیں اس کے بعد پھر multicellular eukaryotes رائز ہوئے کیونکہ fossil record کے مطابق جو multicellular eukaryotes ہیں وہ unicellular eukaryotes سے latest ہیں ٹھیک ہے چھا اب mechanism کی بات کرتے ہیں یہ یہاں تک تو ہم نے ابھی صرف یہ ذکر کیا تھا کہ first living being کے originate ہونے سے لے کر اور اب تک یہ اس طرح کیا کیا changes آتی گئیں جس میں earth atmosphere کے اندر changes آئیں وہ بھی آپ کو point out کی تو آپ نے ان تمام changes کو grip کرنا ہے ان کے اوپر سوالات بنیں گے اب ذرا دیکھئے mechanism of evolution تو یہ mechanism of evolution ہے کہ how does this evolution occurs اس mechanism of evolution کو بہت سارے scientists نے explain کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں دو کو زیادہ popularity ملی ان میں سے ایک شخص تھا لیمارک لیمارک کے اور بڑے concept اور بڑے contributions ہیں biology کے اندر لیمارک اس شخص نے 1809 کے اندر جب دارون کی پیدائش ہوئی تھی اس دور کی بات ہے اچھا اس chapter میں آپ نے یہ جو scientists کے names ان کو خاص طور پر ذہن نشین کرنا ہے ویسے overall اس سال امید ہے کہ scientists کے names نہیں پوچھ جائیں گے یہ بہت rare chance ہے کوئی بھولا بڑھ کا mcq سامنے آگیا تو otherwise یہ evolution میں سے scientists کے names پوچھ جانے کا امکان ہے کیونکہ یہ سارا historical سا topic ہے تو history بغیر ناموں کے وہ ادھوری ہوتی ہے نا تو اس وجہ سے اس میں scientists کے names اور ان کی years آ سکتے ہیں تو 1809 کی میں یہ بات بتا رہا ہوں جب Darwin کی بدائش ہوئی دی اس دور میں Lamarck نے اپنا یہ idea پیش کیا تھا Lamarck نے تو Lamarck کا یہ idea تھا اس idea کو کہا جاتا Lamarckism actually this idea was based upon two important points one of them is the use and disuse of organs یاد رہے کہ یہ disuse word ہے not misuse بعض اوقات ہم یہاں پر سوال بناتے ہیں اور options کے اندر پوچھتے ہیں کہ which of the falling was not the point in Lamarck's theory of evolution تو اس میں use and disuse کی جگہ لکھ دیتے ہیں use and misuse of organ ظاہر ہے یہ تو point نہیں تھا Lamarck کی theory کے اندر تو بچے اس کو فوراً پہچان نہیں پاتے اور پھر وہ کسی دوسرے option کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ نے careful رہنا ہے کہ Lamarck کی theory کے اندر یہ point use ہوا ہے یہ use and disuse not مال نہ کرنا تو Lamarck کی theory کا ایک main point کیا تھا کہ use and disuse of organ وہ کہتا ہے کہ جس organ کو ایک organism زیادہ use کرتا ہے وہ organ strong اور strong ہوتا چلا جاتا ہے اور جس organ کو کم use کرتا یا use نہیں کرتا تو organ gradually weak اور weak اور deteriorate ہوتا چلا جائے گا اور ultimately وہ بالکل disappear ہو جائے گا تو اس طرح سے use and disuse of organ کی وجہ سے Lamarck کا یہ خیال ہے کہ body کے مختلف features میں changes آتی ہیں body کے مختلف parts کے features کے اندر changes آتی ہیں اور ان changes کا source کیا بتا آتی ہیں اس کا source بتاتا ہے کہ by the use and disuse of organ use of organ کی وجہ سے organ کے اندر prominency آجائے گی وہ زیادہ strong ہوتا چلا جائے گا یہ بھی ایک قسم کی characteristic ہے جو اس کی body کے اندر during the environmental interaction acquire ہو رہی ہے اسی طرح سے due to the disuse of organ جو organ کے اندر deterioration آرہی ہے weakness آرہی ہے this is also a characteristic which is acquired during environmental interaction یعنی یہ ایسی characteristics ہیں جو use and disuse of organ کی وجہ سے آرہی ہیں جو کہ organism کی lifetime کے دوران آرہی ہیں اور یہ environmental interaction کی وجہ سے آرہی ہیں یعنی کسی خاص environment میں کسی organ کو زیادہ use کرنا پڑ رہے یا کسی خاص environment میں کسی organ کو کم use کرنا پڑ رہا یا use نہیں کرنا پڑ رہا تو دونوں صورتوں میں جو changes آئیں گی ان کو کہا جائے acquired characters انہیں کیا کہا جائے گا acquired characters تو لیمار کا یہ خیال ہے کہ ایک organism during the lifetime کچھ characteristics کو acquire کر لیتا ہے اور وہ characteristics کو کیسے acquire کرتا اس کا mechanism اس نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ by the use and disuse of organ یہی پہ وہ mark آگیا دیکھو یہاں تک تو بات بالکل درست تھی کہ use and disuse of organ کی وجہ سے characteristics میں changes آئیں گی یعنی characteristics acquire ہوں گی لیکن جو اگلا point ہے اصل یہ point ہے جس کی وجہ سے اس نے مار کئی تھی پہلے point کی جیسے نہیں ٹھیک ہے دوسرا point کیا کہتا ہے کہ these acquired characteristics are heritable inheritance ہوگی ان acquired characteristics کی اگلی generation کے اندر اور اگلی generation وہ previous generation سے characteristics جو اس نے acquired کی تھی وہ inherit کر لے گی اور اب یہ جو نئی generation ہے this new generation again add some new acquired characteristics in the body by the use and disuse of organ یعنی new generation نے بھی اس عمل کو جاری رکھنے جو بھی previous generation سے وہ سلسلہ جلتا وہا رہا تھا کہ کسی organ کو زیادہ use کیا جا رہا تھا یا کسی organ کو کم use کیا جا رہا تھا اس کو یہ اگلی generation کے members بھی جاری رکھیں گے کچھ acquired characteristics especially generation سے inherit کی تھی مزید کچھ اور acquire کریں گے اور اس طرح سے ان کی اگلی generation پیدا ہو جائے گی اب اس اگلی generation میں بھی یہ سلسلہ یوں جاری رہے گا وہ بھی اپنے new environment کے مطابق اپنے organ کو more use کر کے یا dis use کر کے organs کے اندر مزید change لے کر آئیں گے اور اس طرح سے ان کے اندر مزید characteristics acquire ہو جائیں یوں رفتہ رفتہ generation after generation یہ acquired characteristics according to limar کیوں inherit ہوتی رہیں گی کر لیں کہ چلیں یہ characteristics جو acquire ہو رہی تھی ہر generation اور پاس بھی ہو رہی تھی فرض کر لیں کہ یہ پاس ہو رہی ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر thousands of generation گزر چکی ہوں تو ان thousands of generation کے بعد والی generation کو وہ thousands of generation پہلے والی generation کے ساتھ compare کریں گے تو کیا یہ دونوں generation آپ کو ایک جیسی لگیں گی یہ آپ کو دونوں بہت مختلف دکھائی دیں گی یعنی جو thousands of generation پہلے والی generation تھی اس کے characteristics کچھ اور طرح کی ہوں گے اور اب یہ جب اتنا سا گزر چکا اور اتنی ساری acquired characteristics accumulate کر گئی ہیں تو اب ان کی characteristics بہت بدل چکی اب ان دونوں groups کو اگر آپ compare کریں گے تو آپ کو ایسا لگے کہ جیسے یہ دونوں کوئی الگ الگ species ہیں یہ ایک species ہے ہی نہیں تو اس طرح سے آپ دیکھو کہ ایک existing species سے ایک نئی species کا origin ہوا ہے تو لیمارک نے اس طرح سے یہ origin of new species کے میکنزم کو بیان کی ہے لیمارک نے اس میں examples بھی code کی ہیں یہ صرف ایسے نہیں یہ زبانی کلامی اس نے بات کی اپنے آئیڈیو کو سپورٹ کرنی کے لیے اس نے بڑی چھوٹی نیک والے جراف یہ کیا کرتے تھے اس دور میں گراسز بہت ہوتی تھی تو اس وجہ سے نیک چھوٹی تھی چونکہ گراسز کھانے کے لیے نیک کو بہت کھینچنے کی ضرورت تھی نہیں لیکن رفتہ رفتہ پھر ان کے environment میں گراسز ختم ہونے لگی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو جھاڑیاں گرا تھی ان کو کھانا شروع کیا وہ جھاڑیاں ختم ہونے لگی تو تھوڑے چھوٹے سائز کے ٹریز تھے ان کے پتوں کو توڑنا شروع کیا جیسے جیسے وہ اپنی نیک کو کھینچتے چلے گئے تو آج نیک ان کی لمبی ہوتی چلے گئے وہ چلانے شخص جیسے بلیک سمیت بائیس بڑا سٹرانگ ہو جاتا کیونکہ وہ مسلسل تھوڑے چلاتا ہے تو اسی طرح سے جو جراف ہیں یہ اپنی نیک کھینچ 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 ہونے لمبا کر لیا اور یہ کریکٹر ہیں جو ایک وائر ہو رہے ہیں اور یہ اگلی جنرشن پاس ہو رہے ہیں اور پھر اس طرح صحیح کرتے کرتے نیو سپیش ہرائیز ہو رہی ہیں اور اسی طرح اس نے سنیک کی اگزیمپل کوڈ کی جو پرانی زمانے کے ریپٹائلز تھے ان کی لگز ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں پھر ان ریپٹائلز نے پہاڑوں کی درالوں کے اندر چھپانے کی انہوں نے اپنے آپ کو رکھنا شروع کیا جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنی لیکز کو یوز نہیں کرتے تھے اور لیکز کو یوز نہ کرنے کی وجہ سے لیکز ان کی کمزور ہوتی چلی گئی اور آہستہ ان سے جو آنے والی نئی جنریشن تھی ان کے اندر لیکز چھوٹی چھوٹی ہوتی چلی گئی اور یہاں تک جو بغیر لیکز والے ریپٹائلز ہیں جیسے سنیکس وغیرہ وہ اوریجنیٹ ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کی اگزیمپل کوڈ کر کے لیمارٹ نے یہ بیان کرنے کی کوش کی اور اس دور میں اس آئیڈیا کو بڑی پاپولاریٹی ملی لوگوں نے واہ کیا نے مینڈل ورک سٹیڈی کیا وہ ایٹین سکسٹی فائیو کا زمانہ تھا جب گرگر جان مینڈل اپنے ایکسپیرمنٹ پرفارم کر رہا تھا اور اس کے بھی پھر کوئی چونتیس پینتیس سال کے بعد جا کے نائنٹین ہنڈرڈ میں مینڈل کے ورک کو ریکنیشن ملی تھی تب جا کر پتا چلا تھا دنیا کو کہ انہیریٹنس ہوتی کیسے اس سے پہلے تو لوگ کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ انہیریٹنس کا میکنیزم ہوتا کیا ہے تو یہ اس وقت کے لوگ تو یہ چکر میں آگے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ ایک وائیڈ کریکٹر سٹکس ہیں اور یہ انہیریٹ ہو رہی ہے لیکن جب آہستیس تھا لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ایک وائیڈ کریکٹر سٹکس ہیں یہ ضرور نہیں ایک انہیریٹ ہو جیسے مثلا ایک سائنٹس تھا آگسٹ ویسمان تو آگسٹ ویسمان نے کیا کیا آگسٹ ویسمان اس نے مائس کے اوپر ایکسپیرمنٹیشن پروفارم مائس کی ٹیلز کٹ کر دیں کافی سارے مائس لیے ان سب کی ٹیلز کٹ کر دیں اور ان کو آپس میں بریڈ کرنے کا موقع دی ہے کہ ٹھیک ہے بریڈ کرو سب ٹیللیس مائس آپس میں بیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی جو اگلی جنریشن پیدا ہوتی ہے مائس چوہوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے چوہوں کی ایک قسم ہے تو اس کے بعد پھر اگلی جنریشن پیدا ہوتی ہے سب کی ٹیلز پھر نکلائیں اچھا اس نے کیا کہ اگلی جنریشن کی سب کی ٹیلز پھر کٹ کر دی پھر ان کو موقع دیا کہ وہ انٹر بریڈ کریں اور دیکھیں کہ اگلی جنریشن میں کیا ہوتا ہے کئی جنریشن یوں گزرتی چلی گئیں اور وہ ہر جنریشن میں یوں مائز کی کرتا رہا اور آخر کار تھک کار کر اس نے یہ فیصلہ کیا اس نے کنکلوڈ کیا کہ یہ جو لیمارک صاحب یہ جھوڑ بول رہے تھے ٹھیک ہے لیمارک صاحب کا یہ جو آئیڈیا تھا کہ ایک وائٹ کریکٹرسٹکس ہر ہیریٹیبل اگرچہ اس وقت ابھی جنیٹکس کے پرنسپ ڈیویلپ نہیں ہوئے تھے بارال اس نے کنکلوڈ کر لیا کہ ایک وائٹ کریکٹرسٹکس ہر ہیریٹیبل اور اگر یہ وائٹ کریکٹرسٹکس ہیریٹیبل ہی نہیں اگر یہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے کہ یہ ہیریٹیبل ہے ہی نہیں تو اب بتائیے کہ یہ لیمارک آئیڈیا پھر اگزیسٹ کر سکتا ہے نو اصل میں یہ آئیڈیا تو انہی دو پوائنٹس کے پر کھڑا تھا کہ یوز اور ڈیس یوز آف آرگن کیا جیسے چینجنگ آئیں گی جن کو ایک وائٹ کریکٹرسٹکس آگے پاس کریں گی اور یوں جنریشن آفٹر جنریشن یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک ایک نئی سپیشی رائز ہو جائی جب یہ ایک وائٹ کریکٹرسٹکس ہریٹیبل ہے ہی نہیں تو پھر یہ کیسے آگے نیو سپیشی رائز ہو سکتی ہے تو اس طرح سے یہ لیمار کا ایڈیا فیل ہو گیا یہاں پر پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر اکثر سوالات ہوں گے جو ابھی آپ نے یہ سارا ڈسکیشن دیکھا نا تو اس میں آپ نے ان پوائنٹس کو گرپ کرنا ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لیمار کا پارٹ نہیں ہوگا تو دیکھو لیمار اور اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے چینجز ضرور آتی ہیں بٹ وہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ چینجز کیا ہریٹیبل ہوتی ہیں اس بات کو ہم ایکسپٹ کریں گے نو ایکچلی یہ چینجز وہی انہیرڈ کرتی ہیں جن کی کوئی جنیٹک بیسز ہو اگر کسی کریکٹرسٹک کی کوئی جنیٹک بیسز نہیں ہے جنیٹک بیسز سے مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جن انوال ہو مثال کی طور پر اگر کسی انڈیویجول کے اندر لائف ٹائم میں کوئی کریکٹرسٹک ڈیولپ ہوئی ہے یہ مطلب اس وقت نہیں ڈسکور ہوئے تھے لہذا یہ مطلب کہ اگر کو ایکسپٹ نہیں کرنا یہ لیمار کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی بات یہ تو ہم آج کل کے دور میں سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مثال کی طور پر کہ اگر کسی انویجول میں کوئی چینج آتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی جنیٹک میوٹیشن انوال تو وہ چینج آگے انہیرٹ کرے گا اگر ویسے فیزیکلی اس کے اندر کوئی چینج آ رہا ہے جیسے کوئی شخص دھوپ میں بہت زیادہ اس کو ایکسپوز ہونا پڑتا ہے اور رنگ کالا ہو گیا تو یہ جو رنگ کالا ہونا ہے یہ کوئی جنیٹک چینج کی وجہ سے نہیں آیا یہ تو انویرمنٹ ایکسپوزر کی وجہ سے ہے تو یہ کریکٹر آگے پاس نہیں کرے گا تو آگے کریکٹر وہی پاس کرتے ہیں ایک جیسے اچھا تو لیمارکزم کے بعد پھر ہم بات کریں گے ڈاروینزم کیوں پر لیکن ایک دو پوائنٹ اس کے والے سے یہ کوسٹنز میں دیکھ لیں جیسے میں نے بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ ایسے سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں تو کیا اوور پڑکشن یہ لیمارکزم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے یہ کمپیٹیشن سٹرگل فور اگزسٹنس یا پھر انہیریٹنس آف ایکوائیڈ کریکٹر یا سروائیول آف پیٹسٹ تو یاد کریں کہ ابھی ہم ویسے آگے ڈاروین کا کانسپ پڑھیں گے تو یہ اے کانسپ یہ بھی ڈاروین سے ریلیٹ ایک اور سوال دیکھیں کہ which of the falling concept of لیمارکزم can be accepted nowadays تو میں نے جیسے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ جو inheritance of acquired characteristics کو تم بلکل بھی accept نہیں کر سکتے ہیں تو use and disuse of organ can be accepted تو both of them نہیں ہو سکتا none of them بھی نہیں صرف یہ a اس کو accept کر سکتے اور اگر یہ disuse کی وجہ miss use کہا جاتے پھر ہم none of them کی طرف جاتے تو اس کو بھی accept نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے اب آئیے جی darwinism پہ darwin is the theory of evolution proposed by darwin by the way لیمار کی theory کا نام کی دا تو لیمار کی theory کا نام ہے theory of evolution by inheritance of acquired یہ جو second point ہے یہ ہی اس theory کا title بھی ہے اس طرح سے darwin کی theory کا کیا نام ہے تو darwin کی theory کا نام ہے theory of evolution by natural selection ٹھیک theory of evolution evolution by natural selection کیونکہ یہاں پر اس نے جو main force جس کے تحت اس نے یہ evolutionary mechanism explain کیا وہ natural selection ہے اصل میں darwin چونکہ لیمار کے بعد کا شخص ہے تو یہ تھوڑا سا چلاک تھا ہر بات کا شخص ہوتا ہے پہلے والے سے تھوڑا چلاک ہوتا ہے کیونکہ میں نے ابھی جیسے بتایا تھا کہ 1809 میں ایڈیا پیش کی تھا اور یہ پیدا ہوا تو اس دور میں ڈاروین بسیکلی یہ ایک بڑے امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا اور اس کا باپ بھی ایک بہت ہی فیزیشن تھا انگلینڈ میں اس نے میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی ڈاکٹر تھا بڑا فیمس اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا یہ جو ہونہار بیٹا یہ بھی اسی طرح میڈیسن کی تعلیم حاصل کر تو یہ بھی اسی طرح سے ڈاکٹر بنے اور نوٹ چھاپے ہیں جیسے آپ لوگ ابھی خواب دیکھ رہے ہیں تو ڈاروین نے اپنے باپ کی خوابوں کو دھورا چھوڑ دیا اس نے میڈیسن کی تعلیم ترک کر اس نے ایس نیچرلسٹ جوکہ گھومنے پھرنے کا بڑا شوقین تھا تو اس نے ایس نیچرلسٹ جاب اختیار کر لی اس زمانے میں انگلینڈ کے ٹروپس یہ جو برطانیہ اس کے ٹروپس پوری دنیا میں ٹرول کیا کرتے تھے بیری جہازوں کے ذریعے پوری دنیا کا سفر کیا کرتے تھے اور جہاں پر بھی ان کو کوئی رسورسز نظر آتے تھے وہاں پر یہ حملہ کر کے اس علاقے پر قابض ہو جاتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اس علاقے میں بھی انگلیش لوگ کافی عرصے تک حکمرانی کر چکے یہاں پر قبضہ کیا رکھا اور آخر کار پھر ازادی نصیب ہوئی ہمیں تو یہ اس دور میں ایک بحری جہاز ایچ ایمیس بیگل اس کا نام اکثر ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے اس کو یاد کر لیں ایچ ایمیس بیگل ایچ ایمیس بیگل اس جہاز کا نام ہے جس میں ڈاروین نے اس وقت سفر کیا تھا اور اس سفر کے دوران یہ ایس سفر اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس وجہ سے آپ کو ہر جگہ پر اس سفر کی رودات ضرور ملے گی کیونکہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا تو جب یہ ایس ایچ ایمیس بیگل پر جاب اختیار کی تو جب یہ اس طرح سے مختلف علاقوں کے وزٹ پر جائے کرتے تھے تو ساتھ یہ کچھ مہرین کو ساتھ لے لیتے تھے تاکہ اس کو ایکسپلور کر سکیں تو ڈاروین بھی ایس نیچرلسٹ اس ایچ ایمیس بیگل کے ذریعے اس نے سفر کیا اور اس سفر کو تقریبا یہ ایٹین تھرٹی میں اس نے سفر کا آغاز کیا تو پانچ چھ سال یہ سفر میں رہا ایٹین تھرٹی سکس میں یہ واپس آئے اور اس سفر کے دوران الموس پوری دنیا کے چکر لگائے انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اس نے وزٹ کیا لیکن اپنے لٹریچر میں اس نے جو ایٹین ریکارڈ کی وہ ساؤتھ امریکہ سے ریلیٹڈ تھیں ساؤتھ امریکہ جہاں پر یہ برازیل ارجنٹین ارجنٹین اگرہ یہ سارے کنٹریز موجود ہیں چلی یہ علاقہ سارا ساؤتھ امریکہ یہ بات بھی اکثر پوچھی آتی کہ کس علاقے کا وزٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ ابزوریشن سے اس نے ریکارڈ کی تھی یا کس علاقے کے فلورا انڈ فانا سے بہت انسپائر ہوا تھا تو آپ نے ساؤتھ امریکہ یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو اسوشییٹڈ گیلاپگوس آئیلینڈ تھے ان کے حالے سے یہاں پر اس نے کیا دیکھا یہاں پر اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پر موجود فلورا انڈ فانا فلورا کہتے ہیں اوورال پلانٹس کو اور فانا اس نے وہاں پر لیونگ فلورا انڈ فانا ان کے اوپر دیکھا کہ ایک ساؤتھ امریکن سٹیمپ وہاں پر موجود ہے ساؤتھ امریکن سٹیمپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈ ساؤتھ امریکہ میڈ ساؤتھ امریکہ ان کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دارون نے یہ ایسی ایسی تو اس چیز کو اس نے کہا ہے کہ وہاں پر فوسل سپیشیز کلیکٹ کی بہت سارے فوسل بھی اس نے کلیکٹ کی تو ان فوسل کے بارے میں اس کا یہی گمان تھا کہ وہ یونیک ہیں اپنی اگزسٹنس کے حوالے سے اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور حصے کے اندر وہ موجود نہیں ہے تو اس طرح سے یہ فلورا اینڈ فانا جب اس نے observe کیا اور especially یہ گیلاپگوس آئی لینڈ میں سے اس نے کچھ یہ فنچز کی سپیشیز کلیکٹ کی تھی جن کا اکثر ذکر ملتا ہوتا ہے فنچز یہ قسم کی برڈ کی قسم ہے فنچز تو یہ ان کا نام بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اس نے کون سے برڈ کی وہ سپیشیز کلیکٹ کی تھی تو فنچز کی یہ سپیشیز کلیکٹ کی تھی کتنی سپیشیز کلیکٹ کی تھی یہ تھوڑا controversial ہے بعض بکس میں تیرہ آتا ہے بعض میں چودہ آتا ہے تو یہ اپروکسیمیٹی فالٹین سپیشیز اس نے کلیکٹ کی تھی ٹھیک ہے تو یہ سپیشیز اس نے وہاں سے کلیکٹ کی اور ان سپیشیز میں ڈیفرنس پائے جاتا تھا جیسے آپ کو یہ یہ یہاں پر آگے یہ فالٹین فنچز کی یہاں پر دکھائی ہوئی ہیں یہ پر دیکھو یہ بعض کچھ لوگ ایم سی کیوز یہاں پر اس ڈائیگرام سے بھی بناتے ہیں کہ ان میں یہ سٹینڈرڈ والے ایم سی کیوز نہیں یہ اس میں آپ سے ایم ڈی کیٹ میں نہیں پوچھے گئیں گے تو اس وجہ سے آپ اس میں فکر بند مت ہوئیے گا کہ آپ اس کی بہت زیادہ رٹے مارتے پھریں انشاءاللہ اس میں کوئی سوال نہیں آئے گا لیکن یہ بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فنچ کی سپیشیز گیلاپیگوس آئی لینڈ اس نے کلیکٹ کی تھی یہ سب پوچھا تھا کہ کون سے برڈ کی سپیشیز ہیں تو یہ فنچ تھیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے باقی ان کا یہ فور بیہیویر کیسا تھا ان کے نام کیا کیا تھے نہیں یہ یہ سکوپ کی ایک تو اس نے یہ لیونگ فلور اینڈ فانہ کے حوالے سے اور دوسرا وہاں پر موجود فوسر ریکارڈ کے حوالے سے اور تیسرا میں نے جیسے یہ فنچس کے حوالے سے بتایا تو ان ساری چیزوں کو observe کرنے کے بعد جب یہ 1836 میں واپس آیا تو برطانیہ واپس آیا تو ایلوجن اس کا بڑا ایمپورٹن ہے دیکھو اس نے کیا کنکلوڈ کیا اس نے واپس آنے کے بعد یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ جو نئی سپیشیز ہیں کہ ایک سپیشیز ہے نئی سپیشی ارائز ہوتی ہے وہ اس کا بلیور تھا لیمارک کا وہ فالور تھا لیکن تھوڑا اس سے چلاک بھی تھا تو عبدی خضر آب بات کو گھما پھر آکے کرتا ہے وہ کہتا کہ یہ جو نئی سپیشیز ہیں یہ پہلے سے موجود سپیشیز سے آئیز ہوتی ہیں سپیشل کریشن بھئی یہ بلیو نہیں رکھتا تھا یہ کہتا تھا کہ جو پہلے سے موجود سپیشیز اسی سے نئی اس نے کہا یہ اکثر م سی کیو میں یہ بات پوچھ آتی ہے ان کو اس نے کلوزلی ریلیٹڈ پروسیز ازیوم کیا ہے ایڈاپٹیشن کس کو کہہ رہا ہے اصل میں ایڈاپٹیشن کا مطلب ہے سیوٹیبیلٹی سیوٹیبیلٹی ویڈ دی انوارمنٹ دیکھو آرگنزم کے اندر کوئی ایسی کریکٹیسٹک جو اس کو سیوٹیبل بنا رہی ہو انوارمنٹ کے ساتھ وہ اس کی ایڈاپٹیشن کلاتی ہے لہمارک نے بھی اسی طرح کا ذکر کیا تھا لیکن اس نے ورڈنگ تھوڑی دوسری یوز کی تھی اس نے کہتا ہے ایکوائیڈ کریکٹیسٹک لہمارک ایڈاپٹیشن کو کیا کہتا تھا ایکوائیڈ میں باعی سے شرمندگی ہوئی ہے اس کے لیے تو وہ ایکوائیڈ کریکٹیسٹک کہنے کے بجائے ایڈاپٹیشن ورڈ یوز کر رہا تھا یہ داروین اور ایڈاپٹیشن کا میکنزم نہیں بیان کرتا تھا کہ یہ ایڈاپٹیشن کیسے آتی ہے اس کا خیال تھا کہ یہ کچھ ایڈاپٹیشن آ جاتی ہیں اورگینزم بتا سکتے ہیں کہ یہ ایڈاپٹیشن کیسے آتی ہوں گی تو آج کل ہم بتا سکتے ہیں کہ میوٹیشن کے ذریعے چینجز آتی ہوں گی جس سے ایڈاپٹیشن آئیں گی یا اس کے علاوہ کروسنگ آئے انڈپینڈ اسورٹمنٹ سو آج کل تو یہ جتنے بھی میکنزم وہ دریافت ہو چکے ہیں تو اس کے ذریعے ہم آج کل تو ان ایڈاپٹیشن کو سجیسٹ کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کسی سوال میں یہ کونسپ پوچھا جا سکتا ہے کہ دارون نے یہ جو ایڈاپٹیشن تھی ان کا میکنزم کیا بتایا تھا تو کوئی میکنزم نہیں بتایا تھا اس نے کہا تھا کسی اننون فورس کی وجہ سے یہ ایڈاپٹیشن آ جاتی ہیں اور یہ ایڈاپٹیشن ایسی ہوتی ہیں ایڈاپٹیشن کو کلوزلی ریلیٹڈ پروسیس کنسیر کیا یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک ہی کوئی سپیشی کے ممبرز ایک جگہ پہ موجود ہیں ایک سپیشی کے ممبرز ایک جگہ پہ موجود ہیں اگر یہ ممبرز یہاں سے اگر اسی جگہ پہ رہیں گے تو ایسی صورت میں یہ سارے ممبرز یہ ایک جیسے ہی رہیں گے یعنی ان کے اندر جو بھی ایڈاپٹیشن آئیں گے وہ ساری ایک ہی جیسے ہوں گی لیکن اگر ان ممبرز کو دو گروپز میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے ایک گروپ کسی ایک ہیبیٹیٹ کے اوپر شفٹ ہو جائے اور دوسرا گروپ دوسری ہیبیٹیٹ پر شفٹ ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی یوں جیوگرافیکل بیریئرز آ جائیں تو ان جیوگرافیکل بیریئرز کی وجہ سے اب ایک ہی سپیشی کے یہ جو دو گروپز ہیں یہ دو مختلف سپیشیز میں رائز ہو جائیں گے with the passage of time due to gradual accumulation of ایڈاپٹیشن ان کے اندر آہستہ ایڈاپٹیشنز جمع ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی اور چونکہ وہ ڈیفرنٹ ہیبیٹیٹ میں ہوں گے تو ڈیفرنٹ type کی ایڈاپٹیشنز ان کے اندر آئیں گی جن کی وجہ سے ultimately they will be develop into two new species تو اس طرح سے یہ بات اس نے اپنے سفر کے دوران ظاہر کے conceive کر لی ہوگی اور یہ books میں ہمیں ملتا ہے کہ واپس آنے کے بعد اس نے یہ conclude کیا ٹھیک ہے تو بہرحال اس نے 1836 میں واپس آ کر یہ چیز conclude کر لی لیکن ابھی مزید اس کو اتنا عرصہ لگ گیا کہ 1844 میں اس نے ایک ایسے رائٹ اپ کیا 1840 تک اس نے ایسے کے پوائنٹس وغیرہ ترتیب دے لیے تھے لیکن ابھی تک اس کو نا پوری شکل نہیں دی تھی ایسے کی لیکن 1844 میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ایسے رائٹ اپ کیا اور وہ ایسے اس نے اپنے ایک اور دوست کو سنڈ کیا تو اچھا اس دوران میں کچھ اور واقعات بھی رونما ہوئے ہیں 1844 تک جب اس نے یہ ایسے لکھا اس دوران میں یہ کچھ اور لوگ ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان آئیڈیاز نے بھی ڈاروین کو بڑا متاثر کیا ڈاروین نے اپنے لٹریچر کے اندر ان کا ذکر کیا ہے کہ بھئی میں ان لوگوں سے یوں متاثر ہوں اور ان کی رائٹنگ سے مجھے یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور ان کو پھر اس نے اپنے ورک کے اندر انکلوڑ کیا مثلا جیسے مالتس مالتس اس کا ایک دوست بھی تھا اور ایک اکانومیس تھا اکانومیس انگلینڈ کا اور اس اکانومیس نے اس وقت ایک آرٹیکل لکھا تھا جو کہ بہت پاپولر ہوا اور اس آرٹیکل کے اندر اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا اس نے آئیڈیا یہ دیا کہ جو ہیومن پاپولیشن ہے وہ ایکسپنینشل انکریز ہو رہی ایکسپنینشل سے بڑھ رہی تھی آج کل بھی بڑھ رہی ہے تو ہیومن پاپولیشن ہر دور میں بہت تیزی سے بڑھتی رہی ہے تو مالتس نے یہ ایک آرٹیکل لکھا کہ ہیومن پاپولیشن کے بڑھنے کی رفتار ایکسپنینشل ہے ایکسپنینشل کا مطلب ہوتا ہے 2 4 8 16 کیونی ڈبل 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 ہر تھوڑے وقت کے بعد ڈبل 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 ہوتے جائے اس کو کہتے ہیں ایکسپنینشل انکریز تو اس نے کہا کہ ہیومن پاپولیشن ایکسپنینشل انکریز کرتی ہے لیکن جو ریسورسز ہیومن پاپولیشن کے لیے سراؤننگ میں انکریز ہو رہے ہیں وہ ارثیمیٹیکلی انکریز ہو رہے ہیں ارثیمیٹیک انکریز کیسا ہوتا ہے ون ٹو ٹھری فور یوں سست روی سے یعنی ریسورسز تیزی سے نہیں بڑھ رہے جس تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پاپولیشن چونکہ زیادہ اور ریسورسز کم ہے تو ایسی صورت میں یہ جو انڈویجوال زیمین پاپولیشن کیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں گے ایک دوسرے سے لڑیں گے ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے اور جن کے اندر طاقت ہوگی وہ ان ریسورسز پہ حصول حاصل کر سکیں گے تو اس نے ایک آئیڈیا دیا تھا سروائیول آف دا فیٹسٹ کا کہ بھئی ان میں سے جن کے اندر یہ طاقت ہوگی تو وہ سروائیو کر بائیں گے وہ ریسورسز پہ قابض ہو جائیں گے اور باقی لوگ تو اس آئیڈیا کو یہ جو انگلینڈ کی پولیٹیکس نے ایڈاپٹ کر لیا تھا اور وہ اسی وجہ سے پوری دنیا میں قبضے کرتے پھرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ فیٹسٹ ہیں اور ہم ان ریسورسز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں ہم ان کو ایکوائر کر لیں گے تو یہ ایک بڑا ہسٹوریکل ایک آرٹیکل ہے ایک آنمی کے حوالے سے ایک نومکس کے حوالے سے اور اس آئیڈیا نے ڈاروین کو بڑا متاثر کیا تھا اور ڈاروین نے اپنے تھیوری کے اندر بھی ان سارے پوائنٹس کا ذکر کیا ہے اچھا اسی طرح سے دیکھو یہ لائل ایک اور اس کا فرینڈ تھا تو اس نے ایک اور آئیڈیا پیش کیا تھا تھیوری آف یونی فارمی آٹیریانیزم تو تھیوری آف یونی فارمی آٹیریانیزم کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو بھی ارتھ کی اسفرد کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریا بہہ رہے ہیں کہیں پر پہاڑ ہیں کہیں پر چٹانے ہیں اور کہیں پر آپ کو گلیشئرز نظر آ رہے ہیں کہیں پر ریگستان ہے تو لائل نے یہ آئیڈیا دیا تھا یہ جولوجس تھا اس نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ یہ جتنی بھی ارتھ کی اسفرد کی یہ کنڈیشنز ہیں ہمیشہ سے یہ نہیں رہی ہیں ایسے تو اسی نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ پہلے کبھی ارتھ کی کنڈیشن کچھ اور تھی پھر بعد میں کچھ اور ہوئی ہیں تو ارتھ کی جو انوائرمنٹل کنڈیشنز یہ مسلسل چینج ہو رہی ہیں تو ڈاروین نے اس کے اس آئیڈیا سے بھی بڑی انسپریشن حاصل کی اس نے کہا کہ بھئی اگر انوائرمنٹ میں تبدیل ہی آ رہی ہے تو آرگینزم میں پھر کیوں نہیں آئے گی بھئی آرگینزم تو انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو پھر آرگینزم میں بھی چینج آئے گا اور اگر آرگینزم میں چینج آئے گا تو پھر ایک سپیشی سے نیو سپیشی بنے گی تو یہ اس طرح سے ان لوگوں کے آئیڈیا سے ڈاروین بڑا متاثر ہوا تھا اچھا ویلس کا کردار یہاں پر یہ ہے کہ جب اس نے یہ ڈاروین اپنا ایسے رائٹ اپ کر لیا تو اس نے یہ اپنا ان پابلش ایسے ابھی پابلش نہیں کیا تھا اس کو یہ بھیجا اپنے دوست کے پاس تو اس نے کیا کیا کہ اس کو وہ ویلس کو بھی جانتا تھا کہ ویلس بھی اس دور کا ایک ینگ لڑکا تھا حالانکہ ڈاروین تو اپنی عمر کھپا چکا تھا اس نے اتنے عرصے تک یہ ساری ریسرچ کنڈکٹ کی اور بہت سارے ایویڈنس کلیکٹ کرتا پھر رہا تھا یہ لیکن ویلس اس دور کا ایک ینگ سائنٹس تھا جو کہ ملایا کا ویزرٹ کرتا رہا اور اس دوران میں اس نے کچھ وہاں سے ابزرویشن ریکارڈ کی اور اس نے بھی اسی طرح سے ایک آئیڈیا کنسیو کیا تو جب یہ اس کے دوست کو یہ پتہ چلا ڈاروین کے دوست کو تو اس نے جب یہ دیکھا کہ ویلس بھی کچھ اسی طرح کا آئیڈیا کنسیو کیے وے اور ڈاروین بھی اسی طرح سے تو اس نے ڈاروین اور ویلس کو آپس میں انٹریڈیوز کروایا اور اس طرح سے پھر یہ ویلس اور ڈاروین نے جوائنٹ آرثرشپ کے تحت یعنی اکٹھے ایک سنگل پیپر پریزنٹ کیا ایٹین ففٹی ایٹ میں ایٹین ففٹی ایٹ میں لنڈن میں لینین سوسائیٹی کی کانفنس ہوئی جس میں یہ دونوں لوگوں نے ویلس نے اور ڈاروین نے سیم پیپر پریزنٹ کیا تو پیپر کی پریزنٹیشن سینٹیفک پیپر کی پریزنٹیشن ایٹین ففٹی ایٹ میں ہوئی ہے یہ ایئرز آپ نے سارے یاد رکھنے ہے اور یہ سینٹس کے نیم بھی میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ان کی بڑی سگنفیکنس ہے ویسے اوہرال اس سال یہ سینٹس کے نیم نہیں پوچھ جائیں گے تو ایٹین ففٹی ایٹ میں جب ڈاروین نے یہ اپنا اور یہ ویلس نے اپنا آئیڈیا پیش کیا تو اس آئیڈیا کو شروع میں ڈاروین ویلس تھیوری کا نام ہی دیا جاتا تھا لیکن بعد میں پھر ویلس کے مقابلے میں ڈاروین کو زیادہ ریکنگنشن ملی اس کی دو وجوہ تھی ایک تو ڈاروین کا اثر اثر زیادہ تھا یہ شاہی فیملی سے بھی اس کا لنگ تھا اور سیکنڈلی اصل میں ویلس جو تھا نا ویلس وہ جیسے ہمارا کنسپٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہیومن ایک سپیشلی کیریئٹڈ سپیشی ہے چلیں باقی جو سپیشیز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایوالوی ہوئی ہوں تو ویلس بھی یہ اس بات پر متفق تھا کہ باقی جو سپیشیز ہیں وہ ایولوشنری پروڈکٹ ہو سکتی ہیں اور اس کا جو میکننزم ایولوشن ہے وہ بالکل ڈاروین والا ہی وہ بیان کرتا تھا لیکن ہیومن کو وہ ایکسکلوڈ کرتا تھا اس ایولوشنری پروسس سے اور اس کا ویلس کا یہ خیال تھا کہ ہیومن ایک سپیشلی کیریئٹڈ سپیشی ہے بڈ ڈاروین ہیومن کو بھی ایولوشنری پروڈکٹ ثابت کرنے کے در پہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ انسان بھی باقی سپیشیز کی طرح arise ہوا ہے from the earlier سپیشیز یہ کوئی specially created سپیشی نہیں ہے حالانکہ وہ خود بھی انسان تھا ٹھیک ہے تو یہ ڈاروین نے جب تھیوری پریزنٹ کی تو اس تھیوری کے main points کیا تھے اس کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک دو چیزیں یہاں پر explore کر لیں دیکھئے کہ two populations of the given species will only evolve into two distinct species if they are subjected to تو اگر ایک ہی سپیشی کی کوئی populations دو سپیشیز میں evolve ہوتی ہیں تو کیسے evolve ہوتی ہیں if they are subjected to geographical isolation یا common habitat یا genetic similarities یا all of them تو actually دو population ایک ہی species سے تعلق رکھنے والی جیسے میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ سمجھا تھا کہ اگر یہ یہاں سے migrate کر الگ habitat پہ چلی جائے اور کچھ migrate کر کے الگ habitat پہ تو ان کے درمین یہ geographical isolation آ جائے گی تو اس geographical isolation کی وجہ سے ان میں دو الگ الگ species میں evolve ہونے کی capacity develop ہوگی otherwise نہیں so the right answer must be a ڈی کی بھی اچھا جی تو اب دیکھیں داروین کی تھیوری کے جو main points ہیں اب ان کو ہم conclude کر لیں there are two main points in the Darwin theory of evolution one of them is called descent with modification and the other is known as natural selection and اولاد یعنی next generation دوسرے لفظوں میں اس کو next generation کہہ لیں تو یہ کہتا ہے کہ جو پچھلی generation ہے اس کے بعد والی generation اس کو descent کہہ رہا ہے descent with modification یہ نئی generation جو بھی آئے گی وہ دراصل اپنی earlier generation کی modified form ہوگی یعنی اس point کے اندر دراصل unity unity of life سے مراد یہ کہ جتنے بھی earth پر bio diversity موجود ہیں یعنی ترہ ترہ کی جو living beings earth پر موجود ہیں they have a common origin اس point میں اس کا common origin point out کرتا ہے کہ وہ ایک single being سے originate ہوئے ہیں جس like a tree جیسے ایک tree common trunk سے originate ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر different branches یوں grow کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ہر branch کی direction مختلف ہوتی ہے اس کے اوپر number of leaves مختلف ہوتے ہیں اس کے اوپر number of fruits different ہوتے ہیں یعنی ہر branch کے parameter دوسری سے مختلف ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی bio trunk سے originate ہوا ہے تو بلکل اسی طرح سی single species سے originate ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر جتنی بعد والی forms ہیں وہ modified forms ہیں اپنی پچھلی سے تو یہ descent with modification میں وہ point out کرتا ہے اور اگلے point میں اس کا mechanism بتاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا یہ سارا جو اس طرح سے ہوا یہ کیسے ہوا تو اس میں یہ بیان کرتا ہے natural selection and adaptations یہ دو forces یہاں پہ point out کرتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اب یہ دو forces کیا ہیں دیکھو natural selection natural selection کو ہم define کریں گے differential reproductive capacity among the individuals of a population جیسے بھئی ایک جگہ پر کوئی ایسے ایک species individuals موجود ہیں تو آپ یہاں پہ سوچئے کہ جتنے individuals ایک جگہ پر اکٹھے موجود ہیں کیا ان سب کے اندر reproduce کرنے کی صلاحیت ایک جیسی ہے یہ سارے کے سارے equally capable ہیں to reproduce and to generate a next generation and they capable to pass their characteristics to the next generation کیا ایسا ممکن ہے یہاں پر بہت سارے ایسے individuals ہوں گے جن کے اندر کسی نے کسی وجہ سے reproduction کی وہ والی capacity نہیں ہوگی وہ اگلی generation نہیں بنا پائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی reproductive age تک پہنچنے سے پہلے اللہ کو کار ہو جائیں جیسے آج کل خدا نہ خست بہت زیادہ یہ سلابی کیفیت ہے پورے ملک میں تو یہ اس طرح سے کئی ایک individual اپنی reproductive age تک پہنچنے تے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو وہ اپنی characteristics کو آگے پاس نہیں کر سکیں گے اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کسی بھی population کے اندر جتنے individuals موجود ہوتے ہیں they are not equally capable to reproduce ان کے اندر جو reproductive capacity وہ differ کرتی ہے and this differential reproductive capacity among the individuals is known as natural selection یعنی یہاں سے جو چند ایک individuals جن کو اگلی generation بنانے کا موقع ملتا ہے تو in other words nature select only those individuals to make the next generation باقی جو اپنی reproductive age تک نہیں پہنچ پائے due to less capacity تو وہ بچارے مارے گئے تو nature نے ان کو دوسرے لفظوں میں select ہی نہیں کیا تو یہ چیز کرتی natural selection so natural selection refers to the differential reproductive capacity among the individuals of a population اور دوسری suitability suitability with the environment یعنی جو variations آ رہی ہوتی ہیں and which are compatible with the environment those variations are called as adaptations actually Darwin کو بالکل نہیں پتا تھا کہ adaptation کیسے آتی ہیں مہین جیسے بھی آپ کو بتائیں mutation یا crossing over independent assortment which are the sources of variation یہ اس وقت تک کبھی discover نہیں ہوئے تھے یہ تو بات کی چیز ہیں یعنی یہ والے جو ideas ہیں ان کو neo darwinism میں include کریں گے darwinism میں یہ include نہیں ہوں گے تو اس طرح سے یہ کہتا ہے کہ natural section and adaptation یہ دو forces ہیں جن کی وجہ سے یہ سارہ کچھ ہو رہا ہے اب یہ natural section کا further mechanism detail سے بتاتا ہے کہ یہ natural section ہوگی کیسے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی population موجود ہے تو اس population کے اندر over production ہوگی یہ وہ ہی point ہے جیسے آپ نے مالتز کے article میں دیکھا کہ اس نے human population کے حالے سے کہا تا کہ وہ exponentially increase ہوتی اس نے کہا کہ نہ تیزی سے بڑے گی اس کی population کہ وہ پہ موجود resources کم پڑ جائیں گے اس کو کہتے ہیں over production when the rate of increase of the population is greater than the rate of increase of the resources resources say rate of increase of population اگر greater ہے تو this is called as the over production تو جب یہ over production ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکھلے گا competition the individuals will compete with each other in order to get those resources کیونکہ resources تو limited ہیں لہذا number of individuals زیادہ تو ان میں competition شروع ہو جائے گا and this competition leads to the struggle for existence جو individuals وہا علاقے میں اس environment میں ہوں گے وہ limited resources کو حاصل کرنے کے لئے struggle کریں گے اور اس struggle میں آخر کا جیت کس کی ہوگی fittest individuals کی یعنی survival of the fittest survival of the fittest will be the result ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے کر کے یہ survival of the fittest یہاں پر ممکن ہوتا ہے تو یہ جو survival of the fittest یہ چیز natural selection ہے یعنی جو individuals survive کریں گے وہ اگلی generation بنانے جنریشن میں پاس ہو جائیں گی اگلی generation میں پھر over production competition struggle for existence then again survival of the fittest اس سے اگلی generation آگئی پھر یہ سارے processes repeat ہوں گے یعنی generation after generation یہ سارے processes repeat ہوتے رہیں گے یعنی generation after generation natural selection ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہر نہیں رہتا اس میں changes آتی ہیں تو Darwin کا بھی خیال تھا کہ environment تو بدلتا جا رہا ہے تو نئے نئے environment کے ساتھ آنے والی generation کو adapt کرنا پڑھ رہی ہیں اور وہ adaptations کیسے آ رہی ہیں Darwin نہیں جانتا Darwin کہتا ہے پتہ نہیں کیسے آ رہی ہیں اور اس طرح سے gradually adaptations کی accumulation اور کی بہت پہلے والی generation سے compare کریں تو آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بہت مختلف ہیں دونوں اور یہ تو الگ الگ species ہیں یہ تو ایک species ہے نہیں تو اس طرح سے کہتا ہے کہ ایک existing species سے new species originate ہوتی ہیں تو یہ idea کہلاتا Darwinism Darwin's theory of evolution by natural selection ٹھیک ہے اب اب اس سوالے سے دیکھیں Darwin نے یہ idea پیش کہتا ہے تو اس سوالے سے which of the following concept is not related to the Darwinism over production یا competition and struggle for existence یا adaptation to mutation یا survival تو دیکھو mutation میں نے ابھی آپ کو point out کیا اس کو نہیں پتا تھا تو اس وجہ سے یہ Darwinism سے relate and the natural selection can amplify only those variations that are amplify کرنے کا مطلب ہے اس کو expand کرنا بڑھانا اس کو multiply کرنا تو natural selection کون سی variations کو amplify کرتا ہے کون سی variations کو آگے propagate کرتا ہے non heritable کو یہ heritable acquired یہ adoptive heritable یہاں ہم heritable لیں دیکھو adoptive character to acquired character that is also an adoptive character but actually کون سی characteristics آگے amplify ہوں which are heritable not just adoptive دیکھو lifetime میں بھی changes آتی ہیں those are also adoptations but Darwin کے خیال میں کون سے wali adoptations آگے pass کرتی ہیں جو heritable ہوں گی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے heritable کو یہاں پہ pick کریں گے بجائے adoptive کے which of the falling about which of the falling statement about natural selection is not true it can improve the adaptations of the species یہ بات تو true ہے کہ adaptations of the species کو یہ improve کرتے ہیں it can change a gene pool natural selection سے gene pool میں changing definitely آئے گی it can increase the mutation rate یا it can eliminate the harmful gene harmful genes بھی eliminate ہو رہے ہوتے ہیں due to natural selection but mutation rate کو increase کرنے سب کے ساتھ ہے but not with mutation rate so therefore c can be the answer this is not true about the natural selection باقی سب کے ساتھ یہ چیز match کر رہی ہے ٹھیک جی تو آج کا یہ جو lecture ہے ہم اس جگہ پہ لاکر اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر next lecture کے اندر ہم جو اس سے اگلا part ہے evolution کا اس کو complete کریں گے کیونکہ ابھی جو next portion اس کے اندر بھی کافی discussion ہمارا required ہوگا تو time کافی لگ جائے گا اس وجہ سے آج کا یہ lecture ہم روکتے ہیں کافی لمبا lecture ہوگیا تو انشاءاللہ پھر next lecture میں ہم یہ evolution کے topic کو ختم کر سکیں گے اور اس کے ساتھ پھر ہمارا سلے بس بھی over ہو جائے گا اوکی جی اللہ حافظ موسیقی